بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to all my sisters and friends I hope آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گی اور بہت مزے میں اپنی لائف کو انجوائی کر رہی ہوں گی تو چلے بنا لیتے ہیں آج grilled mutton chops جو کہ بہت ہی مزدار اور flavorful تو ہوں گی لیکن اس کا taste تھوڑا سا ہٹکے ہوگا جو normally آپ chops کھاتے ہیں اس سے تھوڑی سی different ہوں گی اور گھر بیٹھے ہی آپ باربیکیو کا مزا لے سکتے ہیں تو بہت ہی مزدار سی chops بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو آخر تک ضرور دیکھی گیا کیونکہ اس کو جب ہم grill کریں گے تو اس کو آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ کرنا ہے اس میں کافی راز چھپے ہوئے ہیں یعنی اس کو آپ proper طریقے سے اگر کریں گی تو ہی آپ کی chops بہت اچھے طریقے سے بند سکیں گی تو چلے آئے چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور پاس میں لگے بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کیجئے گا اس سے میری تمام نئی آنے والی ریسپی آپ بلکل فری میں دیکھ سکیں گی فرنڈز این فیملی میں شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولے گا اور جب اتنی مزے مزے کی ریسپی گھر بیٹھے مل رہی ہوں تو ایک پیارا سا کومنٹ بھی کر دیا کریں تو چلے آئے چلتے ہیں ریسپی کی طرف اراؤنڈ ون کےجی میں نے چوپس لی ہیں اور اسے اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد اس کا پانی اچھے طریقے سے میں نے نتھار لیا یعنی جب میں نے اس کو واش کیا اچھے طریقے سے تو اس کے بعد میں نے اس کو ایک سٹرینر میں ڈال کے رکھ دیا تھا کہ اس کا پانی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈرین آؤٹ ہو جائے اب اس کے بعد میں کیا کر رہی ہوں کہ اس میں میٹ ٹینڈرائزر ڈال رہی ہوں وہ میں ٹو ٹی سپونز ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس میٹ ٹینڈرائزر نہیں ہے کچھا پپیتہ ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتی ہیں کچھ پاپیتے کو پیس کے اچھے طریقے سے اس پر لگا دیں یا پھر آپ میری طرح میٹ ٹینڈرائزر بھی یوز کر سکتی ہیں بہت اچھے طریقے سے اس کو اپنے چوپس پر لگا دینا ہے سب سے پہلا کام آپ نے یہی کرنا ہے کیونکہ ہم گرل چوپس بنا رہے ہیں تو اس میں گلانے کے لیے ہمیں کچھ تو چاہیے ہوگا کیونکہ ہم اس کو ڈائرکلی گرل کریں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی آئل کو تو آئل اس میں بہت کم یوز کریں گے ہم ان لوگوں کے لیے بھی بہت بیسٹ ہیں کیونکہ فرائر نہیں کر رہے ہیں جن لوگوں کو کم آئل میں کھانا پسند ہو ان کے لیے ایک بیسٹ آپشن ہے یہ تقریباً فور ٹیبل سپونز کے قریب میں اس میں آئل آئٹ کر رہی ہوں اچھا ایک چیز اور بتا دوں کہ جن لوگوں کو یہ ایشو ہو کہ ہم گرل پہ نہیں بنا سکتے ہیں تو آپ چاہیں تو اس کو فرائنگ پین میں بھی بنا سکتے ہیں یا تبے پہ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آئل آئٹ کرنے کے بعد اب میں اس میں جنجر گارلک پیسٹ آئٹ کر رہی ہوں اراؤنڈ ون ٹیبل سپونز بہت اچھے طریقے سے بہت باریک پساوہ ہونا چاہیے آپ کا جنجر گارلک کا پیسٹ جو ہے نا بہت اچھی طرح سے باریک پساوہ آئٹ کر دیں اس کے بعد میں اس میں ٹو ٹی سپونز آئٹ کر رہی ہوں آپ کے پاس نہ ہو تو آپ سویا سوس بھی آئٹ کر سکتے ہیں پر سویا سوس آپ اس میں ٹو ٹیبل سپونز آئٹ کریں گی ٹھیک ہے میں نے اس پر آئسٹر سوس ٹو ٹی سپونز آئٹ کی ہے اس میں اس کے بعد میں اس میں آئٹ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون وائٹ وینیگر وائٹ وینیگر اب ویڈ وینیگر آپца یوسز کریں گے تو زیادہ اچھے ریزلٹس آئیں گے اگر نہیں ہے وائٹ وینیگر تو پھر اپ کے پاس جو بھی ہے آپ وہ آئٹ کر دیں یہ تمام چیزیں ایٹ کرنے کے بعد آپ نے بہت اچھے طریقے سے ان چیزوں کو مکس کر لینا ہے اب آ جاتے ہیں ڈرائی سپائسز کی طرف ون ٹی سپون میں نے ریڈ چلی فلیکس لیا ہے ون ٹی سپونی چاٹ مسالہ لیا ہے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر لیا ہے ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں اس میں نمک ایٹ کر رہی ہوں نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتی ہیں میں نے ہاف ٹی سپون نمک اس لیے ایٹ کیا ہے کیونکہ آئسٹر سوس میں اور سویا سوس میں بہت زیادہ نمک ہوتا ہے تو اس لیے نمک ڈالتے ہوئے آپ بھی تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا ان تمام مسالوں کو ایٹ کرنے کے بعد بہت اچھے طریقے سے آپ مکس کریں گے اور آپ نے دیکھا کہ کتنے بیسک سے تھوڑے سے مسالے ڈال کے ہم اتنے مزدار سی چوپس بنائیں گے اور جب آپ بنائیں گی نا اس کو تب آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی ہی مزے کی چوپس بنی ہیں یہ اور کتنا الگ سا اور ڈیفرنسا فلیور ہے اس کا اچھا جنب اب میں نے کیا کیا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے مسالوں کو مکس کیا اور اس کو کور کر کے ہم نے رکھ دینا ہے اوور نائٹ کے لیے اگر آپ اوور نائٹ نہیں رکھ سکتے اس کو تو کم سے کم بھی آپ نے اس کو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے رکھنا ہے کم سے کم چار گھنٹے ضرور ہوں یا پھر چھے گھنٹے آپ اس کو رکھ لیں تو پھر اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں جب سارے مسالے ہم نے جو ایڈ کی ہیں اس میں وہ اچھے طریقے سے اس میں رچ بس جائیں گے تو ہی اس کا فلیور تھوڑا اٹھ کے آئے گا اس سے پہلے بھی میں ریسیپی شیئر کر چکی ہوں مٹن مسالہ چوپس کی ریسیپی بھی ہے میرے چینل پہ اور فرائیڈ مٹن چوپس کی ریسیپی بھی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو میں ڈسکرپشن باکس میں آئے بٹن میں اس کا لنک دوں گی تو آپ وہ بھی دیکھ سکتی ہیں آپ اسے بھی ٹرائے کر سکتی ہیں کیونکہ چوپس کا ایک بیسٹ آپشن ہوتا ہے جو آپ بنا سکتی ہیں بچوں کے لنچ کے لیے بھی اور اس نیکس کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں اور کھانے میں تو یہ ویسے ہی بہت اچھی لگتی ہیں اب گریل پین کو میں نے چولے پہ رکھ دیا ہے اس پہ آئل بریش کیا ہے تھوڑا سا اور اس کے بعد آپ نے اس کو اتنا گرم کرنا ہے کہ اگر آپ ہاتھ اوپر لے کے آئے تو ہاتھ پہ سیک آئے ہلکا سا بہت تیز گرم نہیں ہونا چاہیے بہت ہلکی ہلکی سی گرمائش اٹھ رہی ہو اتنا گرم ہو تو پھر آپ اس پہ جو ہے ون بائی ون چوپس کو رکھ دیں چوپس کو اوورلوڈ نہیں کرنا ہے بلکل سپریٹ کرنا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے پھیلا آکے اچھا گریل پہ بنانے کا ایک فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اس پہ پانی بہت جلدی ڈرائے ہو جاتا ہے ظاہر ہے گوشت اپنا پانی بھی ریلیس کرے گا تو اگر آپ کو کچھ بھی آئیٹم آپ نے بنانا ہو گریل پہ چکن ہو مٹن ہو یا بیف ہو تو بہت جلدی اس کا پانی جو ہے گریل پہ ڈرائے ہو جاتا ہے اب میں نے آنچ جو ہے وہ میڈیم رکھی بھی اور میڈیم آنچ پہ ہی آپ نے اس کو پکانا ہے ورنہ یہ بہت ڈرائے بنیں گی اور تقریباً آٹھ منٹ میں نے اس کو ایک سائٹ سے پکایا ہے آٹھ منٹ پکانے کے بعد اس کو میں نے سائٹ چینج کر رہی ہوں میں اس کی اور اس سے پہلے آپ نے اس کو چینج نہیں کرنا ہے سائٹ کو اور آپ نے جو آنچ ہے وہ میڈیم ہی رکھنی ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی جو چوپس ہیں وہ بہت جوسی اور سوفٹ بنے کیونکہ ڈرائے چاپس ہوں گی تو وہ کھانے میں مزہ نہیں دیں گی اب سائٹ چینج کرنے کے بعد بھی آپ نے اس کو پہلے پانچ منٹ پکانا ہے پانچ منٹ کے بعد جو ہے آپ نے اس کو پھر اُلٹ پُلٹ کرتے جانا ہے جہاں سے بھی آپ کو لگے کہ اس کو کلر دینا ہے یا اس کو ضرورت ہے سکھنے کی تو اس طرف سے آپ اس کو رکھتی جائیں گی تو جب دوسری سائٹ پانچ منٹ کرنے کے بعد آپ نے ٹوٹل جو ہے پھر اس کو مزید جو آپ نے پکانا ہے وہ آٹھ سے نو منٹ یعنی آٹھ منٹ پہلے پکایا ہے پھر سائٹ چینج کر کے پانچ منٹ اور اس کے بعد تین سے چار منٹ جو ہوں گے وہ آپ نے اُلٹ پُلٹ کر کے پکانا ہے اس طرح سے آپ کی چاپس بہت ہی مزے کی اور جوسی بنے گی کیونکہ میٹ ٹینڈرائزر اس میں ڈلاوا ہے بہت اچھی گل جائیں گی اور میڈیم آج پہ پکانے سے جوسی بھی ہوں گی اب دیکھیں جانا آپ چاپس ریڈی ہو گئی ہیں اس کے لئے جیسے ہم سموکی فلیور دیتے ہیں کوئلے کو میں نے گرم کر لیا ہے کوئلہ اس میں ایڈ ڈالوں گی اور کوئلے کے اوپر آئل ڈال کے اس کو آپ نے کسی بڑے برطن سے اچھے طریقے سے ڈھک دینا ہے جب آئل ڈالنے کے بعد آپ بڑا برطن لیں گی چاپس آپ کی جو ہے گریل آپ کی پورے اچھے طریقے سے کبار ہو جائے اب میں نے جو ہے فلیم سلو کیا ہے بلکل بند نہیں کیا ہے چولا بلکل جو دم والی آنچ ہوتی ہے اس آنچ پہ میں نے اس کو کوئلے کا دھوان دیا ہے اور یہ دھوان آپ نے جو ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق دینا ہے کم سے کم پانچ سات منٹ آپ اس کو دے دیں اگر نہیں پسند دے تو دو تیر منٹ بھی دے دیں اور جب تک آپ نے اس کو دھوئے کا سیکھ دینا ہے تب تک آپ نے چولا بلکل ایسے دم والی آنچ رکھتی ہے اور دیکھیں جنب زبدست یہ ہماری چوپس ریڈی ہو گئی ہیں جس کو میں ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں گرمہ گرم چوپس پہ آپ لیمو سپرنکل کر دیں اور اگر چاہیں تو چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں ویسے ضرورت کسی چیز کی بھی نہیں ہے بہت زبدست اور بیلنس مسالہ اس میں ڈلے ہیں جو کہ بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے چٹنی رائتہ سوس جس کے ساتھ بھی آپ پسند کریں اس کو انجوائے کر سکتی ہیں کرمہ گرم چوپس ضرور ٹرائے کیجئے گا ای ہوپ کہ میری آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں گا کہ آپ سے کیسی بنی اور کیسا ریزلٹ رہا آپ کا اور یہ بھی ضرور بتائیں گا کہ نیکسٹ ریسپی آپ کو کس چیز کی چاہیے تو اس کو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چلتی ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ